بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کے حالات و واقعات سنائیں گے سلسلہ آلیہ چستیہ نقش بندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقش بندی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہند کے مقام سر ہند میں نو سو اکتر ہجری پندرہ سو تریسٹھ عیسوی کو ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کا نام مبارک احمد کنیت ابو البرکات اور لکب بدردین ہے آپ رحمت اللہ علیہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس راہ و نورانی کے پانچویں جدہ امجد حضرت سیدنا امام رفیع الدین فاروقی سوروردی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا مقدوم جہانیا جہانگشت سید جلال الدین بخاری سوروردی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے جب یہ دونوں حضرات ہند تشریف لائے اور سر ہند شریف سے موزہ سرائس پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ موزہ سرائس اور سامانہ کا درمیانی راستہ خطرناک ہے جنگل میں پھار کھاننے والے خوفناک جنگلی جانور ہیں آپ وقت کے بادشاہ سلطان فیروز شاہ تغلق کو ان دونوں کے درمیان ایک شہر آباد کرنے کا فرمائیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو چنانچہ حضرت سیدنا شیخ امام رفیع الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی خاجہ فتح اللہ رحمت اللہ علیہ نے سلطان فیروز شاہ تغلق کے حکم پر ایک کلے کی تعمیر شروع کی لیکن عجیب حادثہ پیش آیا کہ ایک دن میں جتنا کلہ تعمیر کیا جاتا دوسرے دن وہ سب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا حضرت سیدنا مخدوم سید جلال الدین بخاری سوروردی رحمت اللہ علیہ کو جب اس حادثے کا علم ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام رفیع الدین سوروردی کو لکھا کہ آپ خود جا کر کلے کی بنیاد رکھئے اور اسی شہر میں سکونت یعنی مستقل قیام فرمائے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے کلہ تعمیر فرمایا اور پھر یہیں سکونت اختیار فرمائی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کدسی راہ و نورانی کی ولادت باس حادث اسی شہر میں ہوئی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا شیخ عبدالاہد فاروقی چستی قادری رحمت اللہ علیہ جید عالم دین اور ولیہ کامل تھے آپ رحمت اللہ علیہ آیام جوانی میں اقتصاب فیض کے لئے حضرت شیخ عبدالقدوس چستی سابری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آستانہ آلی پر قیام کا ارادہ کیا لیکن حضرت شیخ عبدالقدوس چستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد آنا آپ رحمت اللہ علیہ جب تحصیل علم کے بعد حاضر ہوئے تو حضرت عبدالقدوس چستی رحمت اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے اور ان کے شہزادے شیخ رکن الدین چستی رحمت اللہ علیہ مسند خلافت پر جلوائے افروز تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبدالاہد فاروقی رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ قادریہ اور چستیہ میں خلافت سے مشارف فرمایا اور فسیع و بلیغ عربی میں اجازت نامہ مرحمت فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ کافی عرصہ سفر میں رہے اور بہت سے اصحاب معرفت سے ملاقاتیں کی بالآخر سرہن شریف تشریف لے گئے اور آخری عمر تک یہیں تشریف فرما ہو کر اسلامی کتب کا درس دیتے رہے فقہ و اصول میں آپ بے نظیر تھے کتبِ صوفیاءِ کرام تعرف عوارف المعارف اور فسوس الحکم کا درس بھی دیتے تھے بہت سے مشایخ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کیا سکندرے کے قریب اٹاوے کے ایک نیک گھرانے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا تھا امام ربانی کے والد محترم شیخ عبدالحدود فاروقی رحمت اللہ علیہ نے اسی سال کی عمر میں ایک ہزار سات ہجری پانچ سو اٹھانوے میں وصال فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک سر ہند شریف میں شہر کے مغربی جانب واقع ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں کنوز الحقائق اور اسرار التشہد بھی شامل ہیں اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجا نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے دوستو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کدسراہ نورانی نے اپنے والد ماجد شیخ عبدالعہد رحمت اللہ علیہ سے کئی علوم حاصل کیے آپ رحمت اللہ علیہ کو فرائز کے ساتھ ساتھ نوافل کی محبت بھی اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے ملی تھی چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو عبادت نافلہ خصوصا نفل نمازوں کی توفیق اپنے والد بزرگوار سے ملی والد ماجد کے علاوہ دوسرے استاذہ کرام سے بھی استفادہ یعنی فائدہ حاصل کیا مثلا مولانا کمال و دین کشمیری رحمت اللہ علیہ سے بعض مشکل کتابیں پڑھیں اور حضرت مولانا شیخ محمد یعقوب سرفی کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کتاب و حدیث اور سند لیں حضرت قاضی بحلول بدخشی رحمت اللہ علیہ سے بھی قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ساتھ تفسیر و حدیث کی کئی کتابیں پڑھیں حضرت سیدنا مجدد الف ثانی نے سترہ سال کی عمر میں علومی زہری سے سند فراغت پائی پیارے دوستو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا انداز تدریس نہایت دلنشین تھا آپ رحمت اللہ علیہ تفسیر بیزاوی بخاری شریف مشکات شریف ہدایہ اور شرائع موافق وغیرہ کتب کی تدریس فرماتے تھے اسباق پڑھانے کے ساتھ ساتھ زہری اور باطنی اصلاع کے مدنی پھولوں سے بھی طلبہ کو نوازتے تھے علم دین کے فوائد اور اس کے حصول کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے علم و علماء کی احمد بیان فرماتے جب کسی طالب علم کمی یا سستی ملائدہ فرماتے تو احسن یعنی بہت اچھے علم فرماتے ہیں میں جوانی کے عالم میں اکثر غلبہ حال کی وجہ سے پڑھنے کا ذوق نہ پاتا تو آپ رحمت اللہ علی کمال مہربانی سے فرماتے سبق لاؤ اور پڑھو کیونکہ جاہل صوفی تو شیطان کا مسکرہ ہے پیارے دوستو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کچھ سی راہ و نورانی تحصیل علم کے بعد آگرہ ہند تشریف لائے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اپنے وقت کے بڑے بڑے فاضل علماء کرام آپ رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم و حکمت کے چشمے سے سیراب ہونے لگے جب آگرہ میں کافی عرصہ گزر گیا تو والد ماجد رحمت اللہ علی کو آپ کی یاد ستانے لگی اور آپ رحمت اللہ علی کو دیکھنے کے لئے بے چین ہو گئے چنانچہ والد محترم طویل سفر فرما کر سے اپنی آنکھیں ٹھنڈے گی آگرہ کے ایک عالم صاحب نے جب ان سے اس اچانک تشریف آوری کا سبب پوچھا تو ارشاد فرمایا شیخ احمد سرہندی کی ملاقات کے شوق میں یہاں آ گیا ہوں چونکہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے ان کا میرے پاس آنا مشکل تھا اس لئے میں ہی آ گیا ہوں پیارے دوستو آپ رحمت اللہ علی کی رنگند گندمی مائل باسو فیدی تھی پیشانی کشادہ اور چہرہ مبارک خوب ہی نورانی تھا آبرو دراز سیاہ اور باریک تھے آنکھیں کشادہ اور بڑی جبکہ بینی ناک مبارک باریک اور بلند تھی لب یعنی ہونٹ مبارک سرخ اور باریک دانت موتی کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور چمکدار تھے ریش یعنی داری مبارک خوب گھنی دراز اور مربع یعنی چکور تھی آپ رحمت اللہ دراز قد اور نازک جسم تھے آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی پاؤں کی اڑیاں صاف اور چمکدار تھی آپ رحمت اللہ ایسے نفیس یعنی صاف سترے تھے کہ پسینے سے ناغوار بو نہیں آتی تھی پیارے دوستو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ کے والد ماجد حضرت شیخ عبدال آہد فاروقی رحمت اللہ جب آپ رحمت اللہ کو آگراہ ہند سے اپنے ساتھ لے سر ہند لے جا رہے تھے راستے میں جب تھانی سر پہنچے تو وہاں کے رئیس شیخ سلطان کی سیبزادی سے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ کا نکاح کروا دیا حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی کچ سراح نورانی سراج العیمہ حضرت سیدنا امام العظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ کے مکلد ہونے کے سبب ہنفی تھے آپ رحمت اللہ سیدنا امام عظم رحمت اللہ سے بے حد انتہا عقیدت اور محبت رکھتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا امام عظم ابو حنیفہ کی شایان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے بزرگ ترین امام امام اجل پیشوائے اکمل ابو حنیفہ رحمت اللہ کی بلندی شان کے مطالق میں کیا لکھوں آپ رحمت اللہ تمام امام میں خواہ وہ امام شافی رحمت اللہ یا امام مالک رحمت اللہ یا پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ان سب میں سے سب سے بڑے عالم اور سب سے زیادہ ورہ و تقوی والے تھے امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں تمام فقعہ امام ابو حنیفہ کے ایال ہیں حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ کو مختلف سلاسل طریقت میں اجازت اور خلافت حاصل تھی سلسلہ سہر وردیہ میں اپنے استاد محترم حضرت شیخ یاکوب کشمیری رحمت اللہ سے اجازت اور خلافت حاصل فرمائی تھی سلسلہ چستیا اور قادریا میں اپنے والد ماجد حضرت شیخ عبدال آہد چستی قادری رحمت اللہ سے اجازت اور خلافت حاصل تھی سلسلہ قادریا میں کیتھیلی مضافات سرہند کے بزرگ حضرت شاہ سکندر قادری رحمت اللہ سے اجازت اور خلافت حاصل تھی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے تین سلسلوں میں اقتصاب فیوز کا یوں ذکر فرمایا کہ مجھے کثیر واسطوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ارادت حاصل ہے سلسلہ نقش بندیا میں اکیس سلسلہ قادریا میں پچیس اور سلسلہ چستیاں میں ستائیس واسطوں سے پیارے دوستو حضرت سید نام مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خاجہ محمد باقی نقش بندی رحمت اللہ علیہ کا بے حد عدب احترام فرمایا کرتے تھے اور حضرت خاجہ محمد باقی نقش بندی رحمت اللہ بھی دوسرے درویشوں کی طرح تن تنہا تشریف لائے جب آپ حجرے کے دروازے پر پہنچے تو خادم نے حضرت مجدد الف ثانی کچھ راہ نورانی کو بیدار کرنا چاہا مگر آپ رحمت اللہ نے سختی سے منع فرما دیا اور کمرے کے باہر ہی آپ کے جگنے کا انتظار کرنے لگے تھوڑی ہی دیر میں حضرت مجدد الف ثانی کچھ سن راہ نورانی کی آنکھ کھلی باہر آہٹ سن کر آواز دی کہ کون ہے حضرت خاجہ باقی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ فقیر محمد باقی آپ رحمت اللہ آواز سنتے ہی تخت سے بے قراری کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر آ کر نہایت اجزو انکساری کے ساتھ پیر صاحب کے سامنے باعدب کھڑے ہو گئے پیارے دوستو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کدس راہ نورانی مرکز اولیاء لاہور میں تھے کہ پچیس جمادی آخر ایک ہزار بارہ ہجری کو آپ رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد حضرت سیدنا خاجہ محمد باقی نقش بندی رحمت اللہ علیہ کا دیلی میں مثال ہو گیا یہ خبر پہنچتے ہی آپ فوراں دیلی روانہ ہوئے دیلی پہنچ کر مزار پن اروار کی زیارت کی فاتحہ خانی کی اور اہل خانہ کی تازیہ سے فارے ہو کر سرہ تشریف لائے حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کسی رہ نورانی نے یوں تو قیام آگرہ کے زمانے سے ہی نیکی کی دعوت کا آغاز کر دیا تھا لیکن ایک ہزار آٹھ عیسوی میں حضرت خاجہ محمد باقی نقش بندی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کے بعد باقیدہ کام شروع فرمایا اہد اکبری کے آخری سالوں میں مرکز اولیاء لہور اور سرہند شریف میں رہ کر خاموشی اور درویشی کے ساتھ اپنے کام میں مشروف رہے اس وقت اہلانیہ کوشش کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا جابرانہ اور کاہرانہ اور حضور انور کی مکی زندگی کے ابتدائی دور کو پیش نظر رکھا جب دور جہانگیری شروع ہوا تو مدنی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے برملا کوشش کا آغاز فرمایا حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے نیکی کی دعوت اور لوگوں کے اصلاح کے لئے ذریعے اس تحریک کو پروان چڑھایا پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت مجدد الف ثانی کسی راہ نورانی کے سامنے فلاسفہ کی تعریف کرنے لگا اس کا انداز ایسا تھا کہ جس سے علماء کرام کی توہین لازم آتی تھی آپ رحمت اللہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فلاسفہ کی رد میں حضرت سید نا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ کا فرمان عالی شان سنایا تو وہ شخص مو بگاڑ کر کہنے لگا غزالی نے نام آقول بات کہی ہے ماذ اللہ حضرت سید نا امام محمد بن محمد محمد غزالی رحمت اللہ کی شان میں گستخانہ جملہ سن کر آپ رحمت اللہ کو جلال آ گیا فورا وہاں سے اٹھے اور اسے ڈانتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل علم کی صوبت کا ذوق رکھتے ہو تو ایسی بے عدبی کی باتوں سے اپنی زبان بند رکھو پیارے دوستو کسی بھی مسلمان کی تحقیر دنیا و آخرت دونوں میں ہی نقصان دے لیکن بزرگان دین کی گستاخی کی سزا بعض اوقات دنیا میں ہی دی جاتی ہے تاکہ ایسا شخص لوگوں کے لئے عبرت کا سامان بن جائے چنانچہ حضرت سیدنا تاج و دین عبدالوحاب بن علی سب کی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ یعنی عالم دین نے مجھے بتایا کہ ایک شخص نے فقہ شافی کے درس میں حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن غزالی رحمت اللہ علی کو برا بلا کہا میں اس پر بہت غمگین ہوا رات اسی غم کی کی کیفت میں نیند آ گئی خواب میں حضرت سید نا امام محمد بن محمد محمد غزالی رحمت اللہ علی کی زیارت ہوئی اس نے برا بلا کہنے والے شخص کا ذکر کیا تو آپ رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ فکر مت کیجئے وہ کل مر جائے گا صبح جب میں ہلکہ درس میں پہنچا تو اس شخص کو ہشاش بشاق یعنی چنگا بھلا دیکھا مگر جب وہ وہاں سے نکلا تو گھر جاتے ہوئے راستے میں سواری سے گرا اور زخمی ہو گیا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مر گیا پیارے دوستو حضرت سید نا مجدد الف ثانی کچ سیرہ و نورانی سفر میں تلاوت قرآن کریم فرماتے رہتے تھے بسا اوقات تین تین چار چار پارے بھی مکمل فرما لیا کرتے تھے اسی دوران آیت سجدہ آدھی تو سواری سے اتر کر سجدہ تلاوت بھی فرماتے تھے پیارے دوستو حضرت سید نا مجدد الف ثانی دیگر معاملات کے ساتھ سونے جاگنے میں بھی سنت کا خیال فرماتے تھے ایک بار رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ترابی کے بعد آرام کے لئے بے خیالی میں بائیں کروٹ لیٹ گئے اتنے میں خادم پاؤں دبانے لگا آپ رحمت اللہ کو اچانک خیال آیا کہ دائیں کروٹ لیٹ پر آرام فرمانے لگے آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کرتے ہی مجھ پر انعیات برکات اور سلسلے کے انوار کا ظہور ہونے لگا اور آواز آئی کہ سنت پر عمل کرنے کے وجہ سے آپ کو آخرت میں کسی قسم کا عذاب نہیں دیا جائے گا اور آپ حدیث نعمت کے طور پر فرمایا ایک دن میں اپنے رفقاء کے ساتھ بیٹھا اپنی کمزوریوں پر غور و فکر کر رہا تھا آجزی اور انکساری کا غلبہ تھا اسی دوران ایک حدیث یعنی جو اللہ تعالی کے لئے انکساری کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے خطاب ہوا یعنی میں نے تم کو بخش دیا اور قیامت تک پیدا ہونے والے ان تمام لوگوں کو بخش دیا جو تیرے وسیلے سے بلا واسطہ یا بل واسطہ مجھ تک پہنچیں گے اس کے بعد مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس بشارت کو زہر کر دوں پیارے دوستو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ کے سفر حضر کے ساتھ خادم حضرت حاجی حبیب احمد رحمت اللہ فرماتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی کسی راہ نورانی کے اجمیر شریف قیام کے دوران ایک دن میں ستر ہزار آپ رحمت اللہ نے فورا ہاتھ اٹھا دعا فرمائی اگلے روز فرمایا کل جب میں دعا مانگ رہا تھا تو میں دیکھا فرشتوں کی فوج اس کلمہ طیبہ کا ثواب لے آسمان سے اتر رہی تھی اور ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی کہ حضرت مجدد الف ثانی کس سراح نورانی نے بیان فرمایا کہ میں نے جو کچھ بتایا اس پر تعجب نہ کرنا میں اپنا حال تمہیں بتاتا ہوں میں روزانہ تحجت کے بعد پانچ سو مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے مرہوم بچوں اور محمد عیسیٰ محمد فرخ اور بیٹی امہ کلسوم کو عصال سواب کرتا تھا ہر رات ان کی روحیں کلمہ طیبہ کے ختم کے لئے آمادہ کرتی تھی جب تک میں تحجت کی ادائیگی کے بعد کلمہ طیبہ کا ختم نہ کر لیتا وہ روحیں میرے اردگرد اس طرح چکر لگاتی جیسے بچے روٹی کے لئے کی وجہ سے وہ معمور رہی مگر اب کسرت سواب کی وجہ سے وہ معمور ہیں اور اب ان کا آنا نہیں ہوتا پیارے دوستو زندوں کو عصال سواب کیا جا سکتا ہے مردے اپنے عزیز اکارب اور دوست احباب کی طرح سے عصال سواب کے منتظر رہتے ہیں مردوں کو سواب پہنچتا ہے اور سواب پا کر متمئن ہو جاتے ہیں عصال سواب کرنا اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے پیارے دوستو حضرت حاجی حبیب احمد رحمت اللہ فرماتے ہیں جس دن میں نے سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ کو کلمہ طیبہ کا سواب نظر کیا اسی دن سے آپ رحمت اللہ نے اپنے لئے ایک ہزار دانے والی تسبیح بنائی اور تنہائی میں اس پر کلمہ طیبہ کا ورد فرمانے لگے شب جمعہ کو خاص طور پر مریدین کے ہمرا اس تسبیح پر ایک ہزار دروش شریف کا بھی ورد فرمایا کرتے تھے پیار دوستو امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی کچھ سرہ ونورانی فرماتے ہیں پہلے اگر میں کبھی کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت فاطمہ تو زہرہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی ارواح مقدسہ کے لئے خاص عصال سواب کرتا تھا ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف فرما ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدمت بابرکت میں سلام ارض کیا تو آپ صلی اللہ میری جانے مجھے کھانا بھیجنا ہو تو حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کرے اسی وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی توجہ نہ فرمانے کا یہ سبب تھا کہ میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ تصدیقہ رضی اللہ عنہ کو شریک تعام یعنی عصال سواب نہ کرتا تھا اس کے بعد میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بلکہ تمام امہات المومنین کو اور سب اہل بیعت کو شریک کیا کرتا تھا اور تمام اہل بیعت کو اپنے لئے وسیلہ بناتا تھا پیارے دوستو جب اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات آگئی ہے تو یہاں پر ان کا تذکرہ کچھ یوں کرتے چلیں کہ پیارے دوستو اس حکایہ سے یہ معلوم ہوا کہ جن کو عیسال سواب کیا جاتا ہے ان کو پہنچ جاتا ہے یہ بھی پتہ چلا کہ عیسال سواب محدود بزرگو کو کرنے کی بجائے سبھی کو کر دینا چاہئے ہم جتنوں کو بھی عیسال سواب کریں گے سبھی کو برابر ہی پہنچے گا اور ہمارے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس حکایہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ام المومنین حضرت سیدنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد انسیت رکھتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ جب غزوہ سلاسل سے واپس لوٹے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ کو تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہیں فرمایا عورتوں میں آئشہ انہوں نے پھر عرض کی کہ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ ان کے والد یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے دوستو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کسی راہ اور نورانی جن دنوں مرکز اولیاء لاہور میں قیام پذیر تھے اسی دوران ایک سبزی فروش آپ رحمت اللہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا آپ رحمت اللہ اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اس کے جانے کے بعد آپ سے عرض کی گئی وہ تو سبزی فروش تھا اس کی ایسی تعظیم آپ رحمت اللہ نے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ کو دس مریدوں میں سے ہر ایک نے ماہ رمضان المبارک میں ایک ہی دن افتار کی دعوت دی آپ رحمت اللہ نے سب کی دعوت قبول فرمالی جب غروب آفتاب ہوا تو ایک ہی وقت میں سب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ روزہ افتیار فرمایا ایک مرتبہ بارش برس رہی تھی تو حضرت سید مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور بارش سے ارشاد فرمایا فلان وقت تک رک جا چنانچہ بارش اسی وقت تک تھمی رہی پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک امیر زادے سے بادشاہ نراز ہو گیا اور اسے مرکز اولیاء لاہور سے سرہن طلب کیا اس کے بارے میں یہ حکم جاری کیا گیا کہ جیسے ہی یہ آئے تو اسے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچھلوا دیا جائے وہ امیر زادہ جب سرہن پہنچا تو حضرت سید نام مجدد الف ثانی کچھ سی راہ و نورانی کی خدمت ببرکت میں حاضر ہو کر نہایت ہی آج جی کے ساتھ اپنی نجات کے لئے عرض گزار ہوا آپ رحمت اللہ نے کچھ دیر مرقبہ کیا اور پھر فرمایا بادشاہ کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی بلکہ وہ تم لئے یہ تحریر فرمایا یہ شخص بادشاہ کے غصے کے خوف سے یہاں آیا ہے لہذا اس فقیر نے اپنی زمانت میں لے کر اسے اس مسئبت سے رہائی دے دی چنانچہ وہ امیر زادہ جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو آپ رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق بادشاہ نے اسے دیکھا تو مسکرایا اور نصیحت کے طور پر چند باتیں کی اور نہایت مہربانی کے ساتھ انام و اکرام سے نواز کا رخصت کیا پیارے دوستو اسی طرح حضرت سید نام مجدد الف ثانی کچھ سیرہ و نورانی کے ایک عزیز کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا لیکن چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ایک بار جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ بچے کو لے کر آپ رحمت اللہ کی خدمت برکت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرہ سنایا اور عرض کی کہ ہم نے منت مانی ہے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوا تو ہم اسے آپ کی غلامی میں دے دیں گے آپ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام عبدالحق رکھو یہ زندہ رہے گا اور بڑی عمر پائے گا لیکن ہر ماں حضرت خاجہ بہاود دین نقش بند رحمت اللہ کی نیاز دلواتے رہو الحمد اللہ آپ رحمت اللہ کی فرمان کے برکت سے وہ بچہ بڑی عمر کو پہنچا پیارے دوستو اسی طرح بیان کہ جاتا ہے کہ حضرت سید نام مجدد الف سانی کسی راہ نورانی کے ایک مرید کا بیان ہے کہ میں چھپ کر افیون کھایا کرتا تھا اور اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا ایک دن آپ رحمت اللہ کے ہمرا جا رہا تھا تو آپ رحمت اللہ نے میری طرف دیکھ کر فرما کہ کیا بات ہے تمہارے دل میں تاریخی یعنی اندھیرہ دیکھتا ہوں میں نے اقرار کیا کہ میں چھپ کر افیون کھاتا ہوں لیکن اب سے میں توبہ کرتا ہوں پیارے دوستو اسی طرح ایک دن حضرت سیدنا مجدد الف ثانی تنہائی میں تشریف فرماتے اور ایک نو مسلم یعنی نیا مسلمان آپ کی خدمت بابرکت میں موجود تھا آپ رحمت اللہ نے اسے ارشاد فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے جو مانگے گا وہی ملے گا اس نے عرض کیا کہ میرا بھائی اور والدہ اپنے کفر میں بڑی شدت یعنی سخت رکھتے تھے میری بہت کوشش کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کرتے آپ توجہ فرما دیجئے کہ وہ مسلمان ہو جائیں فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے عرض کی کہ آپ کی توجہ سے مجھے بھلائیاں مل جائیں گی لیکن ابھی یہی خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں فرمایا کہ وہ بہت ہی جلد مسلمان ہو جائیں گے آپ رحمت اللہ کے فرمانے کے تیسرے دن اس کا بھائی اور والدہ دونوں سرہن شریف آ کر مشرف اسلام ہو گئے پیارے دوستو اسی طرح حضرت سید نا مجدد الف ثانی کچھ سید جمال ایک روز کسی وادی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک شیر سامنے آ گیا اس کے قدم وہی جم گئے آنن فانن اپنے مرشد حضرت مجدد الف ثانی کی بارگاہ میں عرض کی کہ بچائیے اسی وقت حضرت سید نا مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے ہاتھ میں اصا تھامے اپنے مرید کی دست تگیری کے لئے تشریف لے آئے شیر کو اصا مارا جب سید جمال دین رحمت اللہ نے آنکھ کھولی تو شیر کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اور حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ بھی تشریف لے جا چکے تھے شیروں پہ شرف رکھتے ہیں دربار کے کتے شاہوں سے بھی بڑھ کر ہیں گدیان محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پیارے دوستو اسی طرح بیان کہ جاتا ہے کہ ایک شخص بعض صحابہ کرام علیہم رضوان بلخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ماز اللہ کینا رکھتا تھا ایک دن وہ مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں یہ عبارت پڑھی کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنے کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا کہنے برابر بات کو معتبر نہیں سمجھتا تو تجھے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلوں جن کی خاطر تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو برا بھلا کہتا ہے آپ رحمت اللہ اسے ایسی جگہ لے گئے جہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ لاکر فرمایا یہ تشریف فرما بزرگ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سن کیا فرماتے ہیں اس شخص نے سلام کیا سیدنا شیر خدا کرم اللہ و و جہ کریم نے اسے سلام کا جواب دینے کے بعد فرما کہ خبردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلام کے صحابہ سے قدورت یعنی رنجش نہ رکھو ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملہ زبان پر نہ لاؤ پھر حضرت مجدد الف ثانی کسی راہ نورانی کے جانب اشارہ کر کے اسے فرمایا کہ ان کی تحریر سے ہرگز نہ پھرنا یعنی مخالفت مت کرنا اس کی نصیت کے بعد کہ اس کا دل ابھی تک صاف نہیں ہوا یہ فرما کر حضرت سید نام مجدد الف ثانی کسی راہ نورانی سے تھپڑ رسید کرنے کا فرمایا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو ہی آپ رحمت اللہ نے گدی پر تھپڑ مارا تو دل سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ساری زیادہ بڑھ چکی تھی حضرت سید نام مجدد الف ثانی کسی راہ نورانی نے اپنے انتقال سے پہلے ہی اپنی زوجہ محترمہ رحمت اللہ سے فرما دیا تھا کہ مجھ پر زہر کر دیا گیا ہے کہ میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے گا چنانچہ ایسے ہوا آپ رحمت اللہ ان سے پہلے وی سال یعنی انتقال فرما گئے تھے پیارے دوستو سلسلہ آلیہ نقش بندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سید نام مجدد الف ثانی کسی رہ نورانی نے ایک دن عام بیت الخلا میں بھنگی کے پاس صفائی کے لیے گندگی سے آلودہ بڑا سا مٹی کا کونہ ٹوٹا ہوا پیالہ رکھ دیا دیکھا تو بیتاب ہو گئے کیونکہ اس پیالے پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا لپک کر پیالہ اٹھا لیا اور خادم سے پانی کا آف تابہ یعنی دھکن والا دستہ لگا ہوا لوٹا منگوا کر اپنے دست مبارک سے خوب پانی پیا کرتے تھے ایک دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ رحمت اللہ کو الہام ہوا فرمایا گیا کہ جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی میں نے دنیا و آخرت میں تمہارے نام کو اونچا کر دیا آپ رحمت اللہ فرماتے تھے کہ اللہ عزو جل کے نام پاک کا عدب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو سو سال کی عبادت اور ریاضت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا پیارے دوستو سلسلہ آلیہ نقش بندیہ کے عظیم پیش وار حضر سید نا شیخ احمد سر ہندی المعروف مجدد الف ثانی کسی رہ نورانی سادہ کاغذ کا بھی احترام فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک روز اپنے بچھونے پر تشریف فرما تھے کہ یک یک بے قرار ہو گئے نیچے اترے اور فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے کہ اس بچھونے کے نیچے کوئی کاغذ ہے پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک حافظ صاحب حضرت سید نا مجدد الف ثانی کسی راہ نورانی کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے آپ رحمت اللہ نے جب ان کی طرف نگاہ فرمائی تو دیکھا جس جگہ آپ رحمت اللہ تشریف فرما ہے وہ جگہ حافظ صاحب والی جگہ سے تھوڑی اوچی ہے آپ رحمت اللہ نے فورا اپنی نشست یعنی بیٹھ نیچے کروا دی سبحان اللہ پیارے دوستو آئیے مجدد الف ثانی کے چالیس معمولات کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ ان معمولات پر عمل کر کے آپ بھی دنیا آخرت سمار سکتے ہیں اس لئے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے نہایتی محبت اور احترام کے ساتھ آخر تک دیکھئے گا پیارے دوستو حضرت مجدد الف ثانی سفر ہو یا حضر سردی ہو یا گرمی آپ رحمت اللہ آدھی رات کے بعد بیدار ہو جاتے تھے اور مسنون دعائیں پڑھتے پابندی سے تحجد ادا فرماتے اور تحجد میں طویل قرات کرتے قبلہ روح بیٹھ کر وضو فرماتے اور وضو میں کسی سے مدد نہ لیتے وضو میں مسواق فرماتے اور فراغت کے بعد کاتب یعنی لکھنے والے کی طرح مسواق کبھی کان پر لگا دیتے اور کبھی خادم کے سپورٹ فرما دیتے وضو کے دوران تمام سنتیں اور مستحبات کا خوب خیال فرماتے ازعا دھوتے وقت اور وضو کے بعد مسنون دعائیں پڑتے نماز کے لئے امدہ لباس زیب تن فرماتے اور نہیز وقار کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لئے تیار ہو جاتے فجر کی سنتیں گھر میں ادا فرماتے اور فجر کے فرض مسجد جانب رخ فرما کر دعا فرماتے اور دعا کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیتے نماز کے بعد ذکر تلاوت قرآن کریم کا حلقہ قیم کرتے اور ابتدائی طالب علموں کی تربیت فرماتے آپ رحمت اللہ اکثر خاموش رہا کرتے تھے بعض اوقات آپ پر گریہ ازاری یعنی رونا تاری ہو جاتا تھا اور آنکھوں سے عشق روان ہو جائے کرتے تھے یعنی آپ رحمت اللہ خوب رویا کرتے تھے نماز چاش پابندی سے ادا فرماتے آپ نہایتی کم کھانا تناول فرماتے تھے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دعائیں پڑتے دن میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے کلولہ فرماتے ازان سن کر جواب دیتے نماز زہر کے بعد پھر ذکر الہی کا حل کا قیم کرتے اس کے بعد ایک دو سبق کی تدریس فرماتے تحییت المسجد بھی پابندی سے ادا فرماتے تھے نماز مغرب کے بعد اوہ بین کے چھے نوافل ادا فرماتے نماز وطر کی ادایگی کے بعد سنت کے مطابق قبلہ رکھ ہو کر سیدھا ہاتھ دائیں رکھ سار کے نیچے رکھ کر آرام فرما ہوتے تھے سورج یا چاند گران ہونے پر نماز قصوف خصوف ادا فرماتے آپ رحمت اللہ رمضان المبارک کے آخری اشرے میں اعتقا فرماتے زل حجہ کے ابتدائی اشرہ یعنی شروع کے دس دن میں مخلوق سے کنارہ کشو کر عبادت کا اعترام فرماتے کسرہ سے درود پاک پڑھتے اور خصوصا شب جمعہ مریدوں کے ساتھ مل کر ایک ہزار درود پاک کا نظرانہ بارگائے رسالت میں پیش آیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ چونکہ حافظ قرآن تھے اس لئے اکثر تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ جاری رہتا دوران سفر بھی تلاوت فرماتے اور اگر اس دوران آیات سجدہ آتی تو فوراً سواری سے اتر کر سجدہ تلاوت ادا فرماتے ان فرادی نماز میں رکوع کپڑا پہننے آئینہ دیکھنے پانی پینے کھانا کھانے چاند دیکھنے اور دیگر معمولات میں جو مسنون دعائیں مروی ہیں ان کا احتمام فرماتے نماز کی تمام سنتے اور مستحبات کا خوب احتمام فرماتے جب کوئی بزرگ آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لاتے تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے حضرت علامہ بدر الدین سر ہندی رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھے علم نہیں کہ کبھی کوئی شخص سلام میں آپ سے سبقت لے گیا یعنی پہل کرنے میں کامیاب ہوا ہو سر پر امامہ شریف سجائے رکھتے پجامہ ہمیشہ ٹکھنوں سے اوپر رکھتے تھے ہیں کہ امامہ شریف آپ رحمت اللہ کے سارے مبارک پر ہوتا اور شملہ دونوں کندو کے درمیان ہوتا حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کسی راہ نورانی ایک ہزار تیس ہجری میں سر ہند شریف آکر خلوت نشین یعنی سب سے الگ تلگ ہو گئے اپنے خالق مالک اللہ یعنی کمرے میں آنے کی اجادت تھی جن میں سیبزدگان خاجہ محمد سعید اور خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ ہیں خلفاء کرام میں سے حضرت خاجہ محمد حاشم کشمی حضرت خاجہ بدردین رحمت اللہ اور دو ایک خادم تھے حضرت خاجہ محمد حاشم رحمت اللہ وسال یعنی انتقال سے قبل ہی دکن شریف تشریف لے گئے حضرت خاجہ بدردین رحمت اللہ آخری وقت تک حاضر رہے جب حضرت خاجہ محمد حاشم رحمت اللہ رخصت ہونے لگے تو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی نے فرمایا دعا کرتا ہوں کہ ہم آخرت میں ایک ہی جگہ جمع ہوں پیارے دوستو آپ رحمت اللہ کا وسال باکمال اٹھائی سفر المزفر ایک ہزار چونتیس ہجری سولہ سو چوبیس عیشوی کو جان عزیز اپنے خالے کی حقیقی کے سپورت کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَحِ رَاجِعُون آپ رحمت اللہ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے حضرت خاجہ محمد سعید رحمت اللہ نے پڑھائی اس کے بعد شہزادہ مرہوم حضرت خاجہ محمد صادق رحمت اللہ کے پہلو میں دفن کر دیا یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت سید نام مجدد الو ثانی کسی راہ نورانی نے اپنی زندگی میں ایک دن نور دیکھا تھا اور وسیعت فرمائی تھی کہ میری قبر میرے بیٹے کے قبر کے سامنے بنانا کہ میں وہاں جنت کی کیاروں میں سے ایک کیاری دیکھ رہا ہوں اس گمبد میں پہلے شہزادہ مرہوم حضرت خاجہ محمد صادق رحمت اللہ کی تدفین ایک ہزار پچیس ہجری کو ہوئی تھی اور اس کے بعد حضرت سید نام مجدد الف ثانی رحمت اللہ کو ان کے پہلوں میں دفنایا گیا اب اس روزہ شریف کو دوبارہ تعمیر کروایا گیا ہے آپ رحمت اللہ کے سات شہزادے اور تین شہزادیاں تھیں جن کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خاجہ محمد صادق رحمت اللہ حضرت خاجہ محمد سعید رحمت اللہ حضرت خاجہ محمد مسعوم رحمت اللہ حضرت خاجہ محمد فرق رحمت اللہ حضرت خاجہ محمد عیسی رحمت اللہ حضرت خاجہ محمد عشرف رحمت اللہ حضرت خاجہ محمد یاہیہ رحمت اللہ اور شہزادیوں میں بی بی رکیہ بانو رحمت اللہ علیہا بی بی ختیجہ بانو رحمت اللہ علیہا اور بی بی ام کلسوم رحمت اللہ علیہا پیارے دوستو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان نیک اولیاء اللہ کے صدقے ہمارے حیال پر کرم فرمائے اور ان نیک اولیاء اللہ کی صیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین